دوستو یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں بے شمار اجائیبات سے بڑی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو قدرتی مناظر کی مدد سے اس طرح سجایا گیا ہے کہ انسان ان مقامات کو دے کر ان کے نشے میں گرفتار ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ایک خوبصورت و دلکش مقامات کی سیر کروانے والا ہوں سبسکرائب کریں اردو ڈیلی کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر 6 نایہ گارہ فال کینیڈا دوستو واتر فال یا آپشار قدرت کے دلکش مناظروں میں سے ایک ہے دنیا بھر میں ہزاروں واتر فال موجود ہیں لیکن ان میں سے کچھ اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں جن میں سے ایک نایہ گارہ فال بھی شامل ہے کینیڈا میں موجود یہ آپشار دنیا کی دوسری بلند ترین آپشار ہے اس آپشار سے ہر گھنٹے میں 700 کلو گیلن پانی نیچے ندی میں گرتا ہے کینیڈا میں یہ واتر فال رومنٹک پلیس سمجھی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کپلز کا رش رہتا ہے نمبر 5 گوانگ ڈوم واتر فال چائنہ دوستو چائنہ کے علاقے کینگ یوان میں موجود یہ بریج درسل ایک آرٹیفیشل واتر فال ہے جس کی انچائی تقریباً 166 منظرہ امارت جتنی ہے یہ چائنہ کی ایک مشہور ترین پلیس ہے اس بریج کو بنانے کے لیے تقریباً 268 ملین چائنیز یوان لگے تھے اس بریج کی شیپ دو ٹینس کے روکٹ کی شیپ کی بنائی گئی ہے رات کے وقت اس بریج کا ویو بہت ہی دزکاش ہوتا ہے اور اس بریج پر چائنہ کے بڑے بڑے سنگر میوزک کونسٹ کرتے ہیں نمبر 4 منار کیرلا انڈیا دوستو انڈیا بھی ان چند خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جن کو قدرہ نے نیچرل بیوٹی سے مالا مال کیا ہے ویسے تو انڈیا میں بے شمار قدرتی مقامات موجود ہیں لیکن منار اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک الگی شناکس رکھتا ہے ساؤتھ انڈیا میں موجود چائے کی کھیتی کے نام سے مشہور یہ علاقہ کافی دلکش ہے اور گائل منار تامل زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تین دریا کے ہیں اس جگہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں تین دریا آپس میں ملتی ہیں اور مارچ اور اپریل کے مہینوں میں کھلنے والے پھول اس جگہ کی خوبصورتی میں اور چارچاند لگا دیتے ہیں دوستو ائرپورٹ پر بیٹھ کر فلائٹ کا انتظار کرنا کسی کے لیے بھی وبالے جان ہو سکتا ہے لیکن دوستو دنیا میں ایک ایسا ائرپورٹ بھی موجود ہے جس پر پھنسنا آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے سنگاپور میں بنایا گیا یہ ائرپورٹ دنیا کا سب سے انوکھا اور خوبصورت ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ کم اور شہر زیادہ لگتا ہے اس ائرپورٹ کے اپری فلور میں شوپنگ مال سینما زو اور رین فورس جیسے انٹرسنگ چیزیں موجود ہیں لیکن اس ائرپورٹ کی اصلی پہچان اس کے چھت پر بنائے گئے یہ فننل لائٹ وارٹر فال ہے جو کہ 130 فٹ تک بلند ہے اور گائز اس ائرپورٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے میٹرو بس کا انتظام بھی موجود ہے دوستو اس کینین کا نام انٹی لوپ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر انٹی لوپ ہیرن پائے جاتے ہیں بلکہ اس کینین کی خوبصورتی کے باعث اسے انٹی لوپ سے تشبیح دی گئی ہے یہ ونڈرفول پلیس امریکی ریاست اریزونا میں موجود ہے یہ جگہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہے کہ یہاں کئی ہولی ووڈ موویز کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے اس کے علاوہ دنیا کی مشہور ترین میکزین اپنے صفحہ اول پر اس پلیس کی تصویر شائع کرتی ہے اس ونڈرفول پلیس پر ہر وقتی سیاہوں کا رش رہتا ہے دوستو والکینو یعنی آتش فشا کے پھڑنے کا منظر کافی خوفناک ہوتا ہے لیکن چلی کے علاقے کالبکو میں ایک ایسا آتش فشا موجود ہے جس کے پھڑنے کے باعث خوبصورت سین دیکھنے کو ملتا ہے یہ آتش فشا پہلی بار انیس سن مہتر کو پھٹا اور آج تک اس کے اندر سے لاوے کی راگ نکل کر فضاء میں شامل ہو رہی ہے اس کے پھڑنے کے باعث تقریباً دو ہزار لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے مر گئے اور پھر اس کے بعد ایک بڑی عبادی والکینو سے دور جا کر آماد ہو گئی دوستو آپ اس والکینو کو دنیا کا خطرناک اور دلکش کرشمہ کہہ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری انسلاف ضائعی کے لیے ہماری اتنی مہنسیں برائیں گے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں